رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جسے ہم اور آپ لیلت القدر کہتے ہیں لیلت القدر کو ہر کوئی جانتا ہو جانتا کہ اس کے فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ لیلت القدر وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے لیلت القدر ایک ایسی رات ہے ایک ایسی پیاری ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے یعنی ایک رات ہم نے اگر پالی لیلت القدر کی تو ایک ہزار عبادت کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے اگر لیلت القدر کی رات ہم نے پالی تو کتنی برکت والی یہ رات ہے یہ لیلت القدر کی کب ہوتی ہے یہ شب قدر کب ہوتی ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں یعنی رمضان کے آخری دس روزوں میں ہوتی ہے یعنی جب اکیسوہ روزہ ہوتا ہے اکیسویں رات تیسویں رات بچیسویں اور ستائیسویں اور انتیسویں یہ پانچ راتیں ایسی ہیں کہ ان پانچ راتوں میں سے کوئی بھی رات چبی قدر بھی ہوتی ہے تو ان پانچ راتوں میں عبادت کرنا چاہیے ان پانچ راتوں میں اگر ہم نے عبادت کر لی تو لیلت القدر حاصل ہو جائے تو ان پانچ راتوں میں عبادت کرنا بہت ہی سواب کا کام ہے ہم سبھی کو ان پانچ راتوں میں بہت ہی عبادت کرنی چاہیے موسیقی موسیقی